السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں کیا آپ لوگ خیریہ سنگے بچو آج آپ لوگ کہہ ہے لیکچر نمبر پچیس سبق نمبر ہے گیارہ انوان ہے ہمارے پیشے تو بچو آپ کا جو ٹاپک ہے پیشے ہے تو پیشے کا مطلب ہے روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے پیشے کہتے ہیں جو لوگ روزی کمانے کے لیے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں وہ ہلوائی کا کام کرتے ہیں روح مختھائی بنانے کا کام کرتے ہیں یا گھر بنانے کا کام کرتے ہیں یا پھر سکول میں پڑھاتے ہیں یا سبتال میں کام کرتے ہیں یہ سارے جو جو لوگ کام کرتے ہیں پیشہ کہتے ہیں تو بچو آگے اس کی ہم نیکسٹ ریڈنگ پڑتے ہیں ریڈنگ میں جو اس کا انوان ہے وہ پیشے ہے پیشے کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے پیشہ کہتے ہیں تو پہلے آئے ہم بچے اس کی ریڈنگ پڑتے ہیں تو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ساد یہ سٹوڑی جو ہے دراصل ایک بچے کی ہے وہ ساد بچہ ہے وہ بچوں ڈیفرنٹ قسم کے سوال جو ہے اپنے گھر بنوں سے کرتا ہے مختلف قسم کے بارے میں جو بھی وہ نئی چیز دیکھتا ہے اس کے بارے میں وہ سوالات اپنے گھر بنوں سے پوچھتا رہتا ہے تو بچوں اس طرح آپ لوگ بھی ایسے ہی ہیں آپ لوگ بھی ابھی چھوٹے ہیں آپ لوگ بھی کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں یا کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے گھر بنوں سے سوال پوچھتے ہیں یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ کیسے دریافت ہو ہی اس کو کیسے استعمال کر جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے آپ لوگ اپنے گھر بنوں سے سوالات کرتے ہیں تو ساد بھی اسی طرح جو ہے جو بھی نئی چیز دیکھتے ہیں وہ اپنے گھر بنوں سے جو ہے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے تو صبح سویرے جو ہے وہ اپنی امی سے سوال کرتا ہے کہ ابو دفتر کیوں جاتے ہیں پھر اس کے امی جو ہے وہ کہتی ہے کہ روزی کمانے کے لیے وہ دفتر جاتے ہیں پھر وہ اپنی امی سے سوال کرتا ہے کہ امی جان جو ہے وہ ابو روزی کمانے کا مطلب کیا ہے تو اس کی مطلب جو ہے وہ اسے کہتی ہے امی جان اسے کہتی ہے کہ دفتر میں جا کر آپ کے ابو جو کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں جو انہیں عجرت ملتی ہے جو پیسے ملتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں روزی کمانا کہتے ہیں تو پھر اس کی امی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ یہ کہہ کر اس کا چلی جاتی ہیں سکول چلی جاتی ہے کہ میں شام کو واپس آؤں گی پھر بات ہوگی پھر سادھ جو ہے سادھ کی آپی جو ہے وہ وہ اپنی آپی سے سوال کا سوال جواب کرنے شروع جاتا ہے کہ امی کہاں جاتی ہے پھر وہ اس کی آپی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ سکول میں پڑھانے جاتی ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آگے وہ نہیں سمجھاتی ہیں کہ سادھ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ اکیلے زندگی ہزار نہیں سکتا بلکہ اس کو دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان جو ہے دوسروں کی مدد کر کے جو کام کرتا ہے اسے کیا کرتے ہیں اسے پیشہ کرتے ہیں تو بچوں پھر اس کے دادا جان جو ہے اس کے دادا جان ان کے پاس آکا بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کو جو ہے مزید پیشوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر اس کے دادا جان سادھ کو بتاتے ہیں کہ بیٹا جی شروع میں جب انسان جو ہے وہ انسان کی ضرورتیں بہت کم تھی وہ گاروں میں رہتا تھا پھر اس کے بعد ان کو تن ڈامپنے کے لیے جانوروں کی خال جو ہے وہ پہنتا تھا گوشت ان کی غزہ تھی پھر لوہے کی ایجاد نے انسان کی زندگی کو جو ہے وہ بدلنا شروع کر دیا پھر انسان نے جو ہے لوہے سے مختلف قسم کی ازار بنانے شروع کر دیا جس میں کلہاری نیزے اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ یہ شامل ہیں تو کلہاری سے لکڑی کاٹی جاتی تھی پھر اس کے بعد لکڑی سے مختلف چیزیں بنانے والے بڑھائی کلائے یعنی بڑھائی جو ہے وہ لکڑی کاٹنے کا کام کرتے تھے اس کے بعد خانہ بکانی والے کو بروچی کہا جاتا تھا حکیم جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر یہاں حکیم کہا جاتا تھا اسی طرح موٹر سائیکل موٹر کار کی ایجاد سے ڈرائیور مکیننگ یہ ان کے پیشے تھے اس کے علاوہ اس کے دادا جان کہتے ہیں کہ بیٹا اور بھی دنیا میں بہت سارے پیشے ہیں جس میں سائنس سان انجینئر استاد کسان مزدور یہ بھی ان کے پیشے ہیں پھر وہ سائد اپنے دادا جان سے سوال کرتا ہے کہ دادا جان انکل روحیل جو ہے وہ صبح سویرے جو ہے وہ یونیفارم پہن کر کہاں جاتے ہیں تو وہ اگر ان سے کہتا ہے کہ وہ آفس میں جاتے ہیں وہ فوجی ہیں وردی جو ہے ان کی شان ہے اور بھی بہت سارے دوسرے پیشی ہیں جس میں وردی جو ہے وہ پہنی جاتی ہے لوگ جو ہے وردی پہنتے ہیں اور جیسے پائلٹ فوجی پولیس ڈاکٹرز وغیرہ اس کے بعد جو ہے فیسات کی دادا جان جو ہے ساتھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کا فرمان ہے کہ جو لوگ ہاتھ سے روزی کماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہاتھ سے روزی کمانے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے تو ہمارے بہت سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے تو پھر ساتھ کے دادا جان جو سے کہتے ہیں اچھا بیٹا اب ہوں بھا کر لو اب بیٹا ہم اس کی بچوں اب ہم اس کے سوالات کے جوابات پڑتے ہیں سوالات میں پہلا سوال ہے سوال نمبر وان روزی کمانے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہے روزی کمانے کا مطلب ہے کہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کچھ کام کرنا اور اس کے بدلے میں عجرت حانصل کرنا محنت کرنا وغیرہ سوال نمبر دو پانچ پیشوں کے نام تحریر کریں اس کا جواب ہے پائلٹ فوجی پولیس ڈاکٹر استاد سوال نمبر تین ہے کن پیشوں کے لیے وردی ضروری ہوتی ہے پانچ مسائلیں دیجئے اس کا جواب ہے پائلٹ فوجی پولیس بچے تین لوگ جو ہیں وہ وردی پہنتے ہیں جس میں پائلٹ فوجی پولیس بچے یہ آپ کے سوالات کے جوابات ہیں اب ہم اس کی ڈائری پڑھتے ہیں اس کی ڈائری جو ہے وہ ڈائری آپ کی کیا ہے کہ سوالات کے جوابات آپ نے یاد کرنے اور لکھنے ہیں اچھی طرح آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اس کے بعد لکھنے بھی ہیں شکریہ